اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہات رحم کرنے والا ہے پیار دوستو واقعہ میراج کیا ہے؟ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج کیوں کروائے گئے؟ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سیر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کا انتخاب کیوں فرمایا؟ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر کے اندر کون کون سے آجائبات کا مشاہدہ کیا؟ اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی طرح کا کلام فرمایا تھا پیار دوستو آج کی اس منفرد ویڈیو کے اندر ہم اسی حوالے سے معلومات اور ان سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لہذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے نظرین محترم حجرت سے تقریباً پانچ سال قبل رجب شریف کی ستائیسویں رات کو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچہ زادہ ہمشیرہ حضرت امہ حانی رضی اللہ عنہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ جیبرائیل علیہ السلام پچاس ہزار فرشتوں کے جماعت اور جنتی بڑا کے لیے حاضر ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہوے استراحت ہیں جیبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دیکھ کر جگاؤں تو یہ بے عد بھی ہو جائے گی پروردگارِ عالم نے فرمایا کہ اے جیبرائیل علیہ السلام میرے محبوب کے دونوں پاؤں کو چوم لو چنانچہ حضر جیبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین کو بوسا دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے جس پر حضور جیبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک وآلہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے ناظرین محترم واقعہ میراج اس وجہ سے ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال بہت زیادہ غمگین ہوئے تھے کہ آپ کی زوجہ حضر ختیجہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال بھی اسی سال ہو گیا تھا اور آپ کے چچہ ابو دالب بھی وفات پا گئے تھے اور اس کے علاوہ تعالیٰ کے اندر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ساری سختیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا اس وجہ سے اللہ تبارک وآلہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی اور اتمنانِ قلب اور راحت کے لیے آپ کو میراج عطا فرمائی اور علاوہ کرام کا یہ بھی کہنا ہے کہ واقعہ میراج اس وجہ سے کروایا گیا تاکہ کوئی نہ کوئی ایک ہستی ایسی دنیا کے اندر ضرور موجود ہونی چاہیے کہ جس نے اللہ تبارک وآلہ کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور دیکھ کر اس کے ایک ہونے کی گواہی دیو وگر نہ دین کی بنیاد جو عقیدہ توحید پر ہے وہ ناکس رہ جاتی کہ لوگ کہتے کہ تم خدا کو ایک مانتے ہو جبکہ خدا کو تو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے اس وجہ سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج کرائی گے چنانچہ اس سیر کے لیے اللہ تبارک وآلہ نے ایک براغ کو بیجا عالم ہے کہ وہ اپنے منتہائے قدم پر نکاح رکھتا ہے اور براغ برکن سے نکلا ہے جس کا مینہ ہے بجلی کیسی رفتار جب ہماری نگاہ کا یہ عالم ہے کہ جو ہی اوپر اٹھائی آن کی آن میں سورت چاند اور ستاروں تک جا پہنچی یہ کررہ عرض سے کروڑوں سال دور ہیں اور ہم خاکی ہیں اور ہماری آنکھوں میں بھی تھوڑا سا نور ہے اور جو مجسم نور ہو بھلا اس کی رفتار کا کیا عالم ہوگا چنانچہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری روانہ ہوئی تو موز میں بہار آ گیا اور اعتراف میں نور ہی نور پھیلتا گیا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری نہایت شان و شوقت سے ملائکہ کے جوروس میں مسجد حرام سے نکلے پیار دوستو وہ رات بھی ستائیسویں کی رات تھی کہ جس کے اندر چاند بھی موجود نہیں ہوتا اور اللہ تبارک وطالعہ نے اس سیر کے لیے رات کا انتخاب اس وجہ سے فرمایا کہ میرا حبیب سیر کرنے کے لیے سورج کا محتاج نہیں ہے اور ستائیسویں رات کہ جس کے اندر چاند نہیں نکلتا اس کا انتخاب اس وجہ سے فرمایا کہ میرا پیارا حبیب سیر کرنے کے لیے چاند کا بھی محتاج نہیں ہے بلکہ وہ اپنی نوری نگاہوں سے سب کچھ دیکھ سکتا ہے پیار دوستو جب بڑا کروانہ ہوا تو چند لمحوں کے بعد ایک وادی آئی جس میں خجور کے بیشمار درخت تھے جیبرائیل علیہ السلام نے ارض کیا کہ حضور یہاں پر ادھر کر دو رکت نفل نماز ادا کریں یہ آپ کی ہجرتگاہ مدینہ طیبہ ہے پھر ایک وادی سے گزر ہوا تو جیبرائیل علیہ السلام نے ارض کی یہ وادی ایمن ہے جہاں اللہ تبارک وطالعہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف کلام بخشا تھا اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس آیا وہاں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور رسول صفے بانے کھڑے تھے اور انتظار کر رہے تھے اور مسلح خالی پڑا ہوا تھا کہ نبیوں کے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت کروائیں چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محجد اکسا کے اندر تمام انبیاء کی امامت فرمائی اور اس کے بعد آپ کا براغ آسمانوں کی سیل کے طرح متوجہ ہوا چنانچہ آنکھ جھوکتے ہی آسمان اول آ گیا جیبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹ کھٹایا تو دربان نے پوچھا کون ہے تو حضر جیبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں جیبریل ہوں دربان نے کہا کہ تمہارے ساتھ کون ہے تو انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو دربان نے کہا مرحبہ دروازے آج انہی کے لئے کھولے جائیں گے چنانچہ آسمان اول پر آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی انہوں نے آپ کو خوش آمدید کہا جس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ علیہ السلام کی ملاقات حضرت یحجہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی انہوں نے بھی آپ کو میراد کی مبارک بات دی تیسرے آسمان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی اور چوتھے آسمان پر گئے تو حضرت عدریس علیہ السلام نے آپ کو خوش آمدید کہا پانچویں آسمان پر حضرت حارون علیہ السلام اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت عبراہیم علیہ السلام سے مبارک بادیاں وصول کرتے ہوئے صدرت المتحا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچ گئے یہاں پہنچ کر حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ارد کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا انتہائی مقام یہاں تک ہے میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا چنانچہ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اکیلے ہی اگلے سفر پر روانہ ہوئے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں اکیلہ روانہ ہوا اور بہت سارے ہجابات تہہ کیے یہاں تک کہ ستر ہزار ہجابوں سے گزرا اور ہر ایک ہجاب کی مٹائی پانچ سو برس کی راہ تھی اور دو ہجابوں کے درمیان کا فاصلہ پانچ سو برس کا تھا چنانچہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سفر کی طرف روانہ ہوئے تو اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے ادن و منی ادن و منی کہ میری قریب ہو جاؤ میری قریب ہو جاؤ کی صدائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے آنے لگی چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام دنا پر پہنچے اور مقام دنا سے گزرے تو مقام فتح دلہ پر پہنچے اور وہاں سے گزرے تو مقام کعبہ کاؤسین پر فائز ہوئے اور پھر او ادنہ پر پہنچ گئے چلیچہ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءات فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو حسیر صورت میں دیکھا پھر اس نے میرے دونوں کاندھوں کے درمیان اپنا دست قدرت رکھا جس کی وجہ سے میں نے اپنے سینے کے اندر ٹھنڈک پائی اور زمین و آسمان کی ہر چیز کو میں نے جان لیا اور اس کے بعد اللہ تبارک وطالعہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پچاس نمازیں عطا کے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو دوبارہ اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو کر کمی کی درخواست کرنے کا کہا چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل آتے جاتے رہے یہاں تک کہ وہ پچاس نمازیں پانچ رہ گئیں اور شیخ عبدالحق محدث دیل بھی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس رات اللہ تبارک وطالعہ نے آپ سے تین طرح کا خطاب فرمایا یعنی آپ کو تین طرح کی علوم عطا کیے ایک وہ علم تھا جس کے مطالق یہ ارشاد تھا کہ یہ صرف آپ کے لئے خاص ہے آپ کے علاوہ کوئی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا دوسرا علم ایسا عطا کیا جس کے مطالق اختیار دیا گیا کہ جسے مستحق سمجھیں جتنا چاہیں عطا کر دیں اور تیسرا وہ علم تھا کہ جس کو کائنات کے لئے عام فرما دیا اور وہ شریعت کا علم تھا جس کو لوگوں کے درمیان تربیر دے دیا گیا چنانچہ رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعہ میراد مکمل کر کے واپس گھر میں تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعہ کا ذکر حضرت امہانی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ اس کا ذکر عام نہ کیا جائے کہیں لوگ انکار نہ کر دیں مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حق بات کرنے سے کبھی بات نہیں رہ سکتا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعہ کو بیان کیا جس کے بعد ابو جہل بدبخت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معادلہ مذاق اڑانے لگا لیکن حضر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آپ کی تصدیق فرمائی اور آپ رضی اللہ عنہ نے رشاد فرمایا کہ اگر میرا آقا اس سے بھی بڑی بات کہتا تو میں اس کو بھی ماننے کے لئے تیار ہوں پیارے ناظرین اس واقعے کے اندر ہمارے لئے سب سے انمول توفہ اللہ تبارک وطالہ کی طرف سے عطا کی گئیں پانچ نمازیں ہیں لہذا یہ توفہ بطور خاص اللہ تبارک وطالہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اللہ تبارک وطالہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالہ ہمیں اس توفہ کو قبول کرنے اور پانچ نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین